موسیقی وہاں پر جو تیز نفتار موسیق چلا ہے وہ یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو چوکا دینے کے لیے کافی ہے کیونکہ آخر کار بشرا بی بی اور عمران خان کے غیر شریح اور غیر اخلاقی تعلق کا گواہ سامنے آ گیا ہے اور اس گواہ نے قرآن کریم پر حلف دے کر اپنا بیان بھی ریکارڈ کر آیا ہے اس بیان میں پال لطیف نے دونوں کے تعلق کو بیان کیا اور اس بات کا انکشاف کیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک سے زائد مرتبہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس حالت میں دیکھا جو حالت ایک گناہ کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو اس حالت میں دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں اچانک ہی غیر ارادی طور پر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں پہ یہ دونوں یعنی بشرا بی بی اور عمران خان گناہ کی حالت میں تھے اور اس موقع پر عمران خان نے مجھے دیکھ کر یہ الفاظ ادا کیے کہ تنک تھے آگیا دفعہ جب آر کتیا اس طرح کی الفاظ انہوں نے استعمال کی وہ مجھے اس موقع پر نا وہ پنجابی کے گانا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہا تھا کنڈی نہ کھڑ گا صدہ اندر آ تندرواز اندر کتیا بار جا اس طرح کی کوئی سیچویشن وہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی دی البتہ یہ جو انکشاف ہے یہ ایک جانب تو بہت ہی زیادہ شرمناک ہے اور خاص طور پر بشرا بی بی کے لیے کیونکہ بشرا بی بی صرف عمران خان صاحب کی اہلیہ نہیں ہے وہ اس وقت بہت سارے مقدس رشتوں کی امین بھی ہیں جہاں پر ایک ماں کا رشتہ بھی ہے اور ماں کے رشتے کو جس طریقے سے داغدار کیا ہے مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اب یہ والی رائے بھی اسلام آباد کے سرکلز میں بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے کہ اس سلسلے نے یہاں پر نہیں رکنا مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے اس تعلق کے حوالے سے ان کے سابق خامد کا انکشاف سامنے آیا ان کا انٹریویو سامنے آیا ان کے ملازم لطیف کا انٹریویو سامنے آیا اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی اور خاور منیکہ کی جو اولاد ہے ممکنہ طور پر وہ بھی اب سامنے آ کر عمران خان کے حوالے سے انکشاف کریں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ کس طریقے سے عمران خان نے ان کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دی اور آج تک وہ اس آگ کی شدت کو بھگت رہے ہیں اور یہ جو ہے نا انکشاف یہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ پاکستان کی سیاست میں اب یہ جو ننگ پن ہے یہ بہت ہی زیادہ سامنے آنے والا ہے یہ یقینی طور پر باعث شرم اور باعث تکلیف بھی ہے لیکن یہ افسوسناک زیادہ کم از کم ان لوگوں کیلئے ہے جو یہ گند گھولنے جنہوں نے یہ گند نہ صرف گھولا بلکہ شرم اور حیاء کے سب پردوں کو چاہ کر دیا اور ہمیں بھی مجبور کر دیا کہ ہم اس گند کے بارے میں یہ جو گند گھولا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھیں یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان کی ماضی کی زندگی کتنی غلازت سے بھرپور ہے اس کی غیر شرعی اولادیں اس کے غیر شرعی رشتے اس کے غیر محذب گفتگو اس کی مختلف جو تعلق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ایک سے زائد اس کی مثالیں ہیں آپ سیتا وائٹ سے لے کر آئلہ ملکی جو آڈیو آئی تھی وہاں تک ہر ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے سامنے وہاں پر بے ہجابی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اخلاقی حرکات ہی آپ کو نظر آئیں گی وہاں پر آپ کو کوئی بندے دا پتر نظر نہیں آئے گا وہاں پر آپ کو ایک سیکچولی ڈنگر نظر آئے گا جو ہر ایک معاملے پر جو جس کی تان وہی سے شروع ہوتی ہے اور وہی پر جو ہے ختم ہوتی ہے اور یہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے جب تبلے جنگ کل سائفر کی کیس کی عدالت میں بجایا جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنرل باجو کو بلاؤں گا میں ڈانرل لو کو بلاؤں گا تو یہ ان فیکٹ ایک پری ایمٹیو موف تھی عمران خان کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو باور کرایا جائے کہ جناب میں یہ لڑائی شروع کرنے جا رہا ہوں میں جنرل باجوہ کو بلانے جا رہا ہوں اور اس کے چکر کے اندر میری ذات پر کیچر اشارا جائے گا اور شاید یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کل میڈیا کے سامنے رکھی گئی کہ جناب میں حلف دینے کے لیے تیان ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ بوشرا بی بی کو اس وقت دیکھا جب وہ میرے نکاح میں آئیں تو بھائی جن اس سے پہلے کا ٹائم تو آپ نے نہیں دیکھا لیکن پال لطیف نے دیکھ لیا ان فیکٹ یہ سارے کا سارا محول اس وجہ سے بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو پتا تھا کہ خاور منیکہ کا انٹرویو آ گیا عمران خان کو پتا تھا کہ آن چودری نے بیان ریکارڈ کرا دیا عمران خان کو پتا تھا مفتی سعید سامنے آگے اور عمران خان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ بوشا بی بی کے ساتھ ان کے مبینہ غیر شرعی اور غیر اسلامی رشتے کا ایک چشم دید گواب بھی ہے اور وہ چشم دید گواب جب سامنے آئے گا تو اس ساری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دے گا اب اگر آپ گوھر کریں تو اسی پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے کرائسس آف کریڈبلیٹی کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یا اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کی اخلاق کی ساکھ کو نقصان پہنچانا انتخابات سے پہلے یہ شاید اس وقت ہماری مقتدرہ کی ضرورت بن چکی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہاتھ مضبوط کیے اگر آپ یہ جو بیان ہے لطیف صاحب کا یہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کا جو اکس ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر ان کے بیان کا وہ حصہ جس میں انہوں نے اس سارے تعلق کی وضاحت کی ہے کچھ ان الفاظ نے کہ یہ جو خاور منیکہ صاحب ہیں انہوں نے کئی مرتبہ جب عمران خان کا آنا جانا ہوا اور بشرا بی بی کا عمران خان کے ساتھ دیر دیر تک گفتگو ہونا شروع ہوئی تو اس معاملے کا نوٹس لینا شروع کیا اور انہوں نے بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جب عمران خان آ جاتے تھے گھر میں تو بشرا بی بی اپنا ٹیلی فون جو ہے وہ اس کو آف کر دیتی تھی اور بشرا بی بی کے جو روابط ہیں جو وہ ہے وہ تمام کے تمام کٹ جاتے تھے خاور منیکہ صاحب نے اور اسی ایک انکاؤنٹر کا ذکر کیا ہے یہ جو لطیف صاحب ہے انہوں نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہمیشہ خاور منیکہ صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاور منیکہ نے بشرا بی بی سے بات کرنی تھی لیکن بشرا بی بی کا سیل فون آف تھا تو انہوں نے میرے نمبر پر کال کی اور مجھے کہا کہ میری مالکن سے بات کراؤ میں جب بشرا بی بی کی صاحب سے بات کرانے کے لیے ڈرائنگ روم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم خالی تھا اور میں پھر یہ سمجھا کہ شاید بشرا بی بی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی ہیں میں ان کے بیڈ روم میں گیا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہاں پر عمران خان اور بشرا بی بی بے لباسی کی حالت میں موجود تھے اور وہ ایک غیر چرئی اور غیر اسلامی حرکت ایک گناہ کبیرہ کے اندر ملوث تھے اور یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلے گئی اور عمران خان نے اسی صورت میں وہ جو الفاظ میں نے ادا کیے کہ ان کو باہر نکلنے کا کہا وہ باہر نکل گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس واقعے کے فوری بعد خاور منیکہ کو اس صورتحال سے اگاہ کر دیا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو تین چار مرتبہ آپس میں زنہ کاری کرتے ہوئے دیکھا اور انہی واقعات کے سبب میاں صاحب یعنی خاور منیکہ کی بشرا بی بی سے لڑائیاں شروع ہو گئیں آخر میں میاں صاحبہ نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی میں نے کئی دفعہ عمران خان کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر گھر سے نکالا بھی تھا میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بھی نازیبہ حرکات کرتے دیکھا تھا اور جب بھی میاں صاحب کی بات کروانے بشرا بی بی کے پاس اندر جاتا تو وہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور پھر وہ مجھے گھر سے وہ جو کمرے سے وہاں سے نکال بھی دیتی تھی چونکہ میں ان کا ایک درینہ ملازم تھا لہٰذا بشرا بی بی نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا یہ ایک بیان آیا ہے سامنے اب یہاں پر اس بیان میں بہت سارے ایسے ایسپیکٹس بھی ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ایسے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر جس کو جرہ کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہ جو کنڈی والا معاملہ ہے اس کی اوپر جو ہے وہ بہت ہی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کرنی اور سب کو پتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ سات پردوں میں ہوتا ہے گناہ کرنے والے کو اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں پکڑانا جائے لہٰذا وہ اس کا پورا کا پورا بندوبست اپنی طرف سے کرتا ہے بشرتے کے نصیب نہ ہرے ہوں اور جب یہ واقعہ ہے تو پھر ان کو کم از کم دروازے کو لاک کر لینا چاہیے تھا نا جی لیکن چونکہ وہ نہیں ہے تو وہ جو کنڈی نہ کھڑکا والی بات ہے وہ میں نے اسی پرسپیکٹی میں کیا بہت زیادہ میں کوشش کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ ذرا تھوڑا سا اس طرح کا ہو جو ولگر نہ ہو نازیبہ نہ ہو کیونکہ اس بیان کے اندر جس طریقے سے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی نازیبہ ہے لہٰذا محفوظ انداز میں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں اب ایک جانب تو یہ چیز صاحب نے آگئی عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان جنگ کے بعد انہوں نے کہا جنب آپ نے بھی اعلان جنگ کرنا ہے ہماری طرف سے اعلان ہو گیا اور پہلا اٹیک عمران خان صاحب کی اخلاقی ساکھ پر ہو گیا دوسرے جانب جیسے ہی یہ جو ہے معاملہ چل رہا تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ میں قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں ٹھیک اسی ٹائم پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی عمران خان صاحب کے جو ہے ناہلی اور پارٹی چیئرمن سے کے عدل سے ہٹانے کے لیے درخواست کی سمات جاری تھی اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی ناہلی کے لیے جو کیس کا فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا اور جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ایک اور درخواست عمران خان صاحب کے حوالے سے سامنے آگئی اور پاکستان طریقہ انصاف کے ڈپٹی سیکٹری جنرل جو اسلام آباد چیپٹر کے ہیں ڈپٹی سیکٹری ان کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب مجھے تو میں پارٹی کا ڈپٹی سیکٹری جنرل ہوں اسلام آباد کا ڈپٹی سیکٹری ہوں مجھے نہیں پتا کہ انتخابات کب ہونے ہیں کیسے ہونے ہیں میں خود جو ہے وہ سیکٹری جنرل کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا میں نومینیشن پیپرز لینے گیا لیکن مجھے نومینیشن پیپرز نہیں ملے اور نہیں مجھے ووٹر لسٹ ملی لہذا یہ کون سے انتخابات ہیں اور انہوں نے بھی ان انتخابات کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ جو سماعت ہے جس کے حوالے سے پانچ جکنی بینچ میں سماعت جاری تھی الیکشن کمیشن کے وہاں پر بھی یہی معاملہ سامنے آیا وہاں پر شویب شہی نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے انٹرپارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے اب اس کیس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ پارٹی کا نیا چئرمن آ گیا ہے اور شویب شہی نے کہا کہ اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ چلائیں اس پر الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نیا چئرمن کے خلاف بھی پٹیشن دائر کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آلیڈی انڈر ڈسکشن آ رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر آئیسولیٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بڑی مشکلیں موجود ہیں ایک ان کے اوپر یہ جو عدت میں نکاح کے ساتھ ساتھ حدود کا مقدمہ ہے وہ قائم ہونے کے امکانات اور وہاں پر عمران خان کی سزا ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہ جو اقدام ہے وہ عمران خان صاحب کو یقینی طور پر ایک ایسی نا اہلی سے دوچار کر سکتا ہے جو عمران خان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہوگی اور اس مقدمے کا فیصلہ سائفر کے مقدمے سے پہلے آ سکتا اور یہاں پر بھی عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے دوسرا ہے سائفر اور سائفر بھی اس بات کے اب کافی حد تک امکانات موجود ہیں کہ بارہ ڈسمبر کو عمران خان صاحب پر چارٹ شیٹ فریم ہوگی اور چارٹ شیٹ فریم ہونے کے تیس دن کے اندر اندر ایس پر ڈی آرڈر آف ڈی اسلامباد ہائی کورٹ مقدمے کی سماد مکمل ہوگی لہٰذا گیارہ یا بارہ جنویدہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا تیسرا یہ جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں اگر اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے یہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی جماع سے بلے کا انتخابی نشان سسپنڈ کر دیا جاتا ہے واپس لے لیا جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو سیاست سے بلکل آؤٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ وارٹرز میں ہیں اور ناک تک ڈوبنے والا ان کا اور اس موقع پر ان کو بچانے کے لیے کسی جگہ سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کسی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور خود بھی عمران خان صاحب اب اس سیچویشن میں ڈسپریٹ ہو کر اعلان جنگ بازابطہ طور پر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اس اعلان جنگ سے اپنی پارٹی کے نئے چیرمن کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اس بات کا جو ثبوت ہیں وہ آج ایک ہی دن میں صبح سے لے کر اب تک ہونے والی پیش طرف سے ہمارے سامنے آگئے ہیں اور خاص طور پر لطیف صاحب کے بیان اور اس انکشاف کہ اب خاور منیکہ کی اولاد بھی سامنے آنے جاری ہے بہت ہی زیادہ شرمناک سیچویشن ہے اپنے رہے کے ضرور اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکری اللہ حافظ